مجھے بچپن سے بلیوں کا بہت شاک تھا ایک دفعہ میں بلی پال بھی چکی تھی افسوس والی بات تو یہ تھی کہ ایک دن وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئی اس لئے میں بہت روئی امی نے مجھے پھر کبھی بلی پالنے نہیں دی آج میں کھیتوں میں گھوم رہی تھی جب ایک درخت کے پاس مجھے میاؤں میاؤں کی آواز آئی جیسے ہی میں نے وہاں دیکھا میں حیران رہ گئی درخت کے پاس ایک موٹی تازی سفید رنگ کی بلی تھی جو نہایت خوبصورت اور معصوم سی تھی میں بے ساختہ اس کی طرف کھشتی چلی گئی میں نے اسے اپنے بازوں میں اٹھایا وہ بہت پیاری بلی تھی وہ میاؤں میاؤں کرنے لگی اس نے میری گود سے اترنے کی کوشش کی میں نے اسے پکڑا تھا وہ میری گود میں ہی بیٹھ گئی میں نے ادھر ادھر نصر دھوڑائی کیا اس کا مالک یہاں کہیں موجود ہے مجھے تلاش کرنے کے باوجود اس کا مالک کہیں نہیں ملا میں تو پھر اپنے گھر لے جاتی ہوں میں نے خوشی سے سوچا میں اسے گھر لے آئی بلی کو دیکھ کر ممہ برہم ہونے لگی عریشہ اس بلی کو تو اب کہاں سے اٹھا لائی ہے جہاں سے اٹھایا ہے اسے وہیں واپس چھوڑ کر آ میں تجھے اس گھر میں رکھنے کی ہرکس اجازت نہیں دوں گی ممہ مجھے ڈانٹنے والے انداز میں بولی میں نے اداعہ سے رونے والا چہرہ بنا لیا وجبوراں ممہ کو میری بات ماننی پڑی میں نے اس بلی کا نام لیلی رکھا وہ بہت پیاری تھی مجھے اس سے بہت پیار تھا میں نے اس کے لئے ایک پیار ایسا گھر بنایا بلی کو آئے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا اور میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی مجھے خوش دیکھ کر ممہ بھی بہت خوش تھی ایک رات موسم نہائیت خراب ہو گیا تھا تیز آندھی چل رہی تھی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں نے اپنے ساتھ بستر پر لیلی کو لٹایا ہوا تھا عریشہ میں آنکھیں مون کر لٹی ہوئی تھی جب مجھے اپنے پہلوں سے آواز آئی یہ آواز مردانہ تھی میں نے حیران ہو کر آنکھیں کھولی مجھے لگا میرا وہم ہے سو میں دوبارہ آنکھیں مون کر سو گئی آدھی رات کو گھر کے دروازے پر زور زور سے دستک کھونے لگی یہ علاقہ بہت سنزان تھا اور یہاں ڈاکو چور بھی پھرتے رہتے تھے ڈر کے مارے میری حالت خراب ہونے لگی میں بہت ڈر چکی تھی دیواریں بہت زیادہ اونچی نہیں تھی اس لئے وہ ڈاکویں چور جو بھی تھے وہ سہن میں دیوار کے ذریعے کود کر اندر بھی داخل ہو سکتے تھے ماما اور میں اللہ سے اپنی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی اسی اصلاح میں ان ڈاکویں کی دھمکی دینی کی آواز آئی وہ دھمکی دے رہے تھے کہ اگر تھوڑی دیر میں ہم نے دروازہ نہ کھولا تو وہ دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے میں کام گئی تھی لیلی بھی اب اٹھ چکی تھی وہ میاؤں میاؤں کر کے میرے حسار سے باہر نکل گئی اور سہن میں چلی گئی میں اس کے پیچھے بھاگی لیکن وہ تب تک سہن کی دیوار سے کود کر گھر سے باہر جا چکی تھی نہیں لیلی میں سہن میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی ماما مجھے اندر لے گئی مجھے لگ رہا تھا میں لیلی کو کھو چکی ہوں کیونکہ باہر ڈاکو تھے وہ یقیناً لیلی کو مار ڈالتے روتے روتے مجھے کافی دیر گزر گئے اچانک سہن مجھے کسی کے کودنی کی آواز آئے ہم دونوں ڈر گئیں کہ شاید وہی ڈاکو اندر آئے ہیں لیکن میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہیں دیکھا کمرے میں لیلی مسکراتے ہوئے آ رہی تھی ڈاکو جا چکے تھے ہم بہت حیران تھے اب تو ماما بھی لیلی سے پیار کرنے لگی تھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے بڑی مسئیبت سے ہمیں بچا لیا اس واقعے کو کچھ دن گزر گئے تھے کہ ایک دن ماما گھر پر نہیں تھی میں سہن میں ہی لیلی کے ساتھ کھیل رہی تھی عریشہ اچانک میرے کانوں میں وہی مردانہ آواز ٹکرائی میں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی مجھے کون آوازیں دے رہا تھا یہاں دیکھو عریشہ میں ہوں لیلی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میری بلی نے مجھے مخاطب کیا مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خواب ہے میں ڈرھتے ہوئے اس کے قریب آ گئی لیلی مردانہ آواز میں بول رہی تھی میرے پاس پیٹ جاؤ اس نے مجھے اپنے پاس پیٹ جانے کو کہا میں ڈرھتے ہوئے اس کے پاس پیٹ گئے اس نے بولنا شروع کیا اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے میں اپنی دنیا میں ہوا کرتا تھا میرا نام فاتح ہے میں جنات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہوں لیکن کچھ شریر جنات نے مجھے بلی کے روپ میں تبدیل کر دیا اب میں واپس پہلے جیسا نہیں ہو سکتا میں بہت اداس تھا لیکن اس دن تم مجھے اٹھا کر اپنے گھر لے آئیں میں بہت خوش ہوا آج موقع ملا اس لئے میں نے تمہیں اپنی سچائی بتا دی میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری مدد کروں گا یاد رہے اس رات ٹاکو جب آگ گئے تھے اور صرف اس لئے وہاں سے بھاگ گئے تھے کیونکہ میں نے انہیں ڈر آیا تھا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وہ بلی خاموش ہو چکی تھی عریشہ حیران تھی اسے خوشی بھی ہوئی تھی وہ کچھ سوچنے لگی ٹھیک ہے لیلی میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں کروں گی وہ خوشی سے بولی اسے تو یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اسے بولنے والی بلی مل گئی ہے اس نے اپنی ماں کو لیلی کی سچائی کے بارے میں نہیں بتایا تھا اس دن کے بعد سے ہمیشہ کلی فاتح بلی کے روپ میں ان کے ساتھ رہنے لگا